بھائی اب یہاں فوکس کرلیں چھوڑ دیں پہلے ہم یہ چیز دیکھ لیتے ہیں فرنٹ این کے اوپر ہم تھے ہوم سائن اپ اور سائن این بنانا تھا سائن اپ میں اگر میں آ جاؤں بلپن لکھ جاؤں علی اور جون یہ بے شک ایسے رہنے دیتے ہیں جون اور یہ لاغ ان کیا یہ چیز لاغ ان ہو گئی اور صحیح سے لاغ آؤٹ کیا لاغ آؤٹ ہو گیا یہ پرفیکٹ ہے اب ہی ہمارے پاس یہ ہوم ہے ہم کسی چیز کو بیک انڈ سے اٹھیکس کر رہا میں نے آپ کو یہ get کی request پڑھائی تھی کیا بڑھائی تھی get کی weak request پڑھائی تھی get کی request کس لیے ہوتی ہے بھائی اب ہم نے یہ request سمجھ نہیں ہے جو ہمارے پاس get کی request تھی نا چاہے وہ axios میں ہو چاہے وہ back handت semaines اصل میں یہ جو get پڑھ رہا ہے نا آپ یہ go get کی request پڑھ رہا ہے جیسے میں نے لکھا googol اور enter کیا تو چلے گا اچھا یہ جو get کی request ہے اگر میں یہاں پر میں بولوں get سے میں نے data لیا اور home جو ہے میں جب بھی یہاں پر ہوں localhost پر انٹر کروں home ہی foreign render اور home پر جو I am home یا I am کچھ بھی لکھاوار ہے وہ back end سے data ہے تو میں یہاں click کرتے ساتھ انٹر پیش کو کیا کر سکتا ہوں چلا سکتا ہوں کیا کر سکتا ہوں چلا سکتا ہوں get کی request ایسے آپ کے سامنے simply کیا ہو جائے گی چل جائے گی بات سمجھ گیا بات سمجھے ٹھیک ہے اب یہاں ایک چیز کو ہم نے sort out کرنا ہے کہ post جو ہے نا post کی request آپ یہاں browser سے نہیں بھیج سکتا سمسے پہلی چیز کیا ہے post کی request آپ browser سے post کی request نہیں بھیج سکتے get کی بھیجی جا سکتی ہے post کی نہیں بھیجاتا اب وہ کیسے اس کو سمجھنے کے لئے آتے ہیں ایک دفعہ server کو repeat کرتے ہیں یہ folder ایسے ہی رہنے دیتے ہیں یہاں آتے ہیں module 2 پر ہی میں نے express کے نام سے یہ بنایا ہے مجھے ذرا آپ بتاؤ کیسے install ہوتا ہے کیا ہوتا ہے cmd پر آتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہاں کیا کرنا ہوتا ہے بتاتے جاؤ npm init ٹھیک ہے آگیا یہ تو npx init ہے کیا ہے پہلے کیا آپ پوچھیں server express server ہم وہی رکھتے ہیں express server یہ بھی سیم رہنے دو description this is express server class work index yes جانے دو نہیں ابھی فیلال کچھ نہیں کوئی کی ورڈ نہیں author آگے MIT کچھ بھی لکھ دو بھائی یہ ic sce بھی چل جاتا ہے MIT بھی yes yes cls پیچھے کیا آیا lock کرنے کے لئے کیا کرتے تھے npm npm آئی what will be happen if i will write here npm آئی you can see آگیا دیکھا سمجھے بعد clear اب آتے ہیں next step میں دوبارہ cm بھی انگرکتا ملکل اس میں کھا کرنا ہے npm npx npm npm install express یہ جو module install ہونے وہ auto express کیونکہ میں نے یہ جو data منگوایا یہ کیا ہے express کے حوالے سے یہ اتنے دیادہ بڑے module نہیں ہوتے آپ کو پتا ہے بلکل چھوٹا module ہوتا اتنی دیر میں ڈاملوڑ ہو جاتا ہے ہو گیا اب اس کو کام کریں open کر لیں ڈیس code .. جی index ڈاٹ js لگا ہے ڈاٹ js لگا ہے کیا بات ہے سب کیا ہوا چپ سی ملی سب پھر یہاں آتے ہیں کیا کر رہا تھا سرور بناتے ہیں کیا کرنا ہوتا ہے بھائی سب سے پہلے const express equals to require express ہو گیا پھر const app آپ کچھ بھی نام دے سکتے ہیں یہاں پہ app کو میں نے برابر کر دیا کس پہ express کے جو بھی function سے app سب سے پہلا کام کرتی ہے listen listen کرتے ہوئے یہ دو parameter لیتی ہے دو arguments لے گی ایک آتا ہے port اور port یہاں بنانا پڑ جائے گا const port equals to جس port پر اس کو چلانے ہے 5000 یہاں یہ ایک callback function لیتا ہے اس callback function میں کیا ہوتا ہے ہم یہاں بتاتے ہیں console log پر کہ server is running on port اب وہ جو port کا نمبر ہے اس کو ہم ایسے لکھ دیتے ہیں ہاں recording ٹھیک ہے یہ آگے this is enough for this server server چلانے کے لیے یہ چیز کیا ہے کافی ہے یہاں آتے ہیں لکھتے ہیں آگے ہیں کہ node server dot js let's see server is running server چل رہا ہے control c cls اب app پر request آتی ہے multiple کیا آتی ہے multiple request آتی ہے اب app dot get کی اگر request آئے گی تو get کی request میں کیا ہوتا ہے صرف data مانگا گیا ہے کیا کیا گیا data مانگا گیا ہے یا اور کوئی کام نہیں کیا گیا ہے کہ بھئی یہ کرنا ہے یا وہ کرنا یہاں یہ کس اوپر آیا ہے یہاں آپ کو route بتانا پڑتا ہے دوسرے نمبر پہ یہ کیا کرتا ہے ایک callback function کرتا ہے اس callback function کے اندر کیا آتا ہے ایک تو نمبر پہ request آتی ہے دوسرا آتا ہے response یا آپ جو چیز دینا چاہیں وہ ہوتا ہے response dot send i am here how may i help you ٹھیک ہے یہ بتا دیا server یہ response کر یہاں آؤ دوبارہ اس کو رن کرتے اب بار بار لکھنا پڑ رہا ہے اس کا کیا حل ہے install کرنا np npm install node node mode یہ دیکھنا پڑے گا npx ہے npm ہے پڑے ڈھیک ہے ڈھیک ہے اب کیا ہوتا ہے جیسے یہ چلائیں گے ہمارے پاس ایک blender error دکھے گا آپ کو دیا تھا ایک error آتا ہے اس error تو solve کرنے کے لئے آپ کو کچھ کہا تھا global اصل ہے globally install کرو گے تو ویسے یہاں پرچ کرنے کے لئے npx node mon server dot js یہ supportive ہوتا ہے let's see چل گیا ٹھیک ہے npx لگا کے کرو گے node module جو package کے امدر extension میں وہ چل گیا ویسے اس کو آپ میں کیا کرنا ہوتا ہے globally install پھر اس کو ہٹا دیتے ہمیں status مل گیا server چل رہا بہت نہیں یہاں آتے ہیں اس local host پر copy کرتے ہیں یہاں کے بعد let's check کرتے ہیں ہم کیا response آ رہے ہیں گھٹو گیا یہ چیز ہے اب باتیں نہیں کریں بٹا آپ خاموش ہو جائیں یہ تو ہے لیکن اب اس get کو کر دیتا come it out اب اصل چیز ہے ہمارے پاس ایک issue ہے اس کو solve کرنا ہے چاہ کرنا ایک issue ہے اس کو انہیں solve کرنا ہے دیکھو یہاں پر میں آجا ہوں front end پر front end پر بھی آتا ہوں front end کے ایک کام کرتا ہوں پہلے app.jsx یہاں آتے ہیں اور یہاں پہ ایک چیز اوپن کرتا ہوں وہ کیا ہے کہ میں جیسے یہاں ایک سینٹر کا ٹائگ اوپن کر لیتا ہوں ایک خیر گیٹ کرنے کی ضرورت ہے گیٹ کرنا تو ایسے نارملی ہی گیٹ کر لیتا ہوں ایک زی آس پلا لیتا ہوں ایک زی آس انسٹال ہی ہوگا ایک زی آس ایک زی آس انسٹال نہیں ہے یہ کیا بلینڈا ہے ایسے کیسے ہاں ایسا بھی ہو سکتا نپم انسٹال انسٹال ایسے ایسے چلیا بھائی جلدی ہو جا اچھا اب آپ در آئیں یہاں پر دیکھ رہیں کانٹ چھوڑ دیں گیٹا ادھر 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 اب میں یہاں پر آتا ہوں سمپل لیتا ہوں ایک زی آس ڈاٹ 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 پاس جو ہم ڈیٹا دے رہے ہیں ان دونوں پر میں نے ایک ہی کام کرنا ہے اس پر بھی اس پر بھی اور اس پر بھی کیا کرنا ہوتا ہے ایک ایک کالبیک فنکشن آئے گا کانسول ڈاٹ 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 ریسپونس ریسپونس ایرر اور ایرر اور یہ آئے گا کیا ہزار آتے ہیں زیر فட ڈاٹ 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 چاہیے تو یہاں آنے کے بعد ڈاٹ ڈاٹ ڈیٹ ڈاٹ ڈاٹ ڈے ڈاٹ ڈاٹ صحراح ڈاٹ ڈاٹ آپ دیکھو ہماری جو گیٹ کی ریکویسٹن ہے گیٹ اصل میں چلتا ہے گیٹ دراصل تب چلتا ہے جب بھی آپ کوئی پیج رینڈر کرتے ہیں تو گیٹ میں بس لا کے ڈیٹا شو کروانا ہے سیدھا سیدھا کیا کرنا ہے ڈیٹا لا کر شو کروانا ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ کے بعد گیٹ چلے گا جیسے یہ ڈیٹا ہے میں نے صرف یہاں ڈیٹا لانا ہے آئیم ہوم کی جگہ یا کوئی ڈیٹا پرنٹ کرانا ہے وہ یہاں پر تو گیٹ چلے جاؤ سیدھا سیدھا گیٹ چل جائے گا اور یہ بھی ہٹا دیتا ہوں یہ ڈیٹا بیشت اپنی جگہ چلتا ہے اس سے مجھے کیا رہنا دے ٹھیک ہے اسی لانچ ہوگی ہم آپ پر ڈیٹا چینج ہو کر آ جائے اب یہ جو میں نے گیٹ بنایا ہے نا یہ والا گیٹ اس کو میں سرور پر خیر اس کو بھی آن کر دیتا ہوتا تو جو گیٹ کی ریکرسٹری ہے وہ بھی میرے سامنے آگئے بہت سلو گیا آتے ہیں یہاں انسپیکٹ پر اور یہاں کنٹرول پر آتے ہیں کیا دے رہے ہیں ڈیٹی بی ہے ایرر کونساں ایکسس کنٹرول سے ایرر ہے کورس کی پالیسی سے کام کرتے ہیں سرور پر آتے ہیں سرور پر کورس پالیسیز انسٹال کرنا ہے یہاں کنٹرول شفٹ نیو نیو پی ایم انسٹال کورس سے ریکوائر کر دیا ہم نے یہ چیز یہاں پر ختم ہوئے دوسرا ایپ کو کہیں گے کہ بھائی ایپ ڈاٹ یوز آپ استعمال کریں کس چیز کا کورس پالیسیز کا کیا سی آر اور سی او آر ایس ٹھیک ہے اب آتے ہیں دوسرا ایپ ڈیفریش کرتے ہیں می بھی سرور بھی بند کرنا پڑ جائے ٹھیک ہے ہم آتے ہیں ہم آتے ہیں اس یا اس موپ موپ ڈاٹ ساوٹ بھی ریفریش کرتے ہیں بیش کو کلو اس دوش فکر نہیں کل رہا اب کیا مسئلہ ہے سی او آر ایس بیش اکیوز ایفیکس سے اس سے فرمی بڑھا ہے تو ریکوز جائے نہیں رہی ہے وہ چائے جیسے بھی آئے ریکوز جائے نہیں رہی تو کوٹس کے آگے یہ تو نہیں ہوتا one second google پر آکے لکھتے ہیں اتنا ٹائم نہیں ایکس پرس آ گیا ہلو ہلو ٹھیک ہے صحیح مرسا بھئی آتے ہیں یہاں اور کہاں سے یہ اس نے پوپر روے میں دیا ہے انسٹال سیو آر ایس کورس ککوائر کورس کو کورس ہی کیا ہے اور ایپ ڈوٹ یوز کورس ٹھیک ہے یا ایپ ڈوٹ یوز کورس کے آگے بریکٹ تو لگنے ہی ہیں ایپ ڈوٹ یوز یہ یہی تو لکھا ہے یہ جو چیز ہے نا حالکہ اس میں اس میں ایشو کچھ نہیں ہوگا تھوڑی زیر میں دوبارہ یہ چلنا شروع ہو گیا یہ ویسے ہی تنگ کرنے کے لیے لگا ہے ایک چیز اور ایک اور بھی دیکھ لیں ڈوٹ یوز 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 سرور پر بھی آ گیا ڈوٹ یوز ڈوٹ یوز ڈوٹ یوز ڈوٹ یوز ڈوٹ یوز ڈوٹ ڈو��� ڈوٹ 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 آپ اس لوکل ہوسٹ پر جیسے ہی آئیں گے اس سرور پر تو یہاں آپ کے پاس کمسول میں یہ ڈیٹا آیا ہے ٹھیک ہے ایک اپجیک کی فارم ہے یہ ہے یہ ہے سمپل ڈیٹا گیٹ کرنے اب پوست کیا ہے پوست ہوتا ہے کچھ بھیجنا پوست میں کیا ہے کچھ بھیجنا بھی ہے اور بھیجنے کے بعد رسپونس آئے گا پوست کیا ہے کہ یہ ڈیٹا پکڑو یہ جا کے ان کو دو بزے میں وہ کیا جواب دیتے ہیں یہ بتا رہا یہ پوست ہے اب پوست کے لئے کوئی ایکشن پر فارم ہوتا ہے براؤزر ڈائریکلی گیٹ کی ریکویس بھیجے گا آپ پوست کی نہیں بھیج سکتا پوست کی ریکویس بھیجنے کے لئے آپ کو کئی نہ کئی کوئی کلک کا ایکشن اس ٹائپ کا کوئی نہ کوئی ایکشن پر فارم کرنا پڑتا ہے اب اس کے لئے میں صرف سرور پہ ابھی فیلال ہم صرف سرور پہ کھیلتے ہیں اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں لوکل ہوس کو پہلے سرور پہ سمجھتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس ملٹیپل چیزیں ہیں جس کا ہم یوز کر سکتے ہیں ایک کو میں یہاں آ جاتا ہوں آپ کو سمپل بتاتا ہوں ایسی ریکویسٹیں بھیجنے کے لئے ہم ایکسٹینشن پر آتے ہیں ایک ایکسٹینشن ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تھنڈر کلائن دوسرا آپ پوسٹ مین ہے آپ کے پاس ایک سوفٹیئر جو کہ آپ کیا کر سکتے ہیں پوسٹ مین کا سوفٹیئر ہے وہ بھی ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں وہ بھی سیم ہے وہ کمکیوٹر میں انسٹرال ہوتا ہے یہ بی ایس کوڈ کا ایکسٹینشن ہے بی ایس کوڈ کے اندر تو آپ کی مرضی آپ یہ یوز کرو یا پھر وہ یوز کرو ان دونوں کا کام کیا ہے کہ ایسٹی پی ایس ریکویسٹ بھیجنے کا کام ہے اندر کلائنٹ is a lightweight rust اپی آئی کلائنٹ ایکسٹینشن فور کوڈنگ اور آگے اس نے دیجیل میں دیا ہوا ہوگا اس کے بارے میں یہ اس کا ui ہے جیسے یہ انسٹرال ہوتا ہے پھر ہم اس سے آگے چلتے ہیں اب میں ایک کام کرتا ہوں app.post اور روٹ میں یہی دیتا ہوں اسی روٹ پہ پوسٹ کی ریکویسٹ آ رہی ہے اور کیا ریکویسٹ آ رہی ہے پوسٹ کیسے چلے گا سار پوسٹ بھی یہی کام کرتا ہے دو چیزے لیتا ہے response comma request comma response یہی دو کام یہ بھی کرتا ہے یہاں پر بھی آتے ہیں response.send response میں آپ send کر دو im data receive چلو data اور یہاں کہاں ہے error اور یہاں کہاں ہے اور یہاں پر یہاں پر ہوگی ہے اب آتے ہیں یہاں thunder client پر sorry بھائی انسٹال ہو جا کے اچھ تیس جی بھی کی گیم ڈاؤنلوڈ کیے اتنا ٹام کا ٹائم کا ہے ہے سیمپل سیمپل ایک پوسٹ کی ریکویسٹ بچھتے ہیں بھائی 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 یہاں ریسی تندر کلائن نا ٹائم تو نہیں لگاتا انٹرنیٹ چل رہا دو منٹ یہ ہو جائے انسٹال پھر کنٹینو گرتے ہیں یہاں فوکس کر لو بھائی یہ آپ کے پاس ہو گیا انسٹال ٹھیک ہے بھائی اس پر آتے ہیں تھندر کلائن پر جیسے ہی ہم اس پر آتے ہیں اور کہاں گیا یار یہ انڈر کلائنٹ ایکسٹینشن یہاں بھائی ڈسیبل اینیبل کا گینٹی چل جائے یہ دے دی ہے ایکسٹینشن آگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آگے ریکویسٹ میں یہاں سے آتا ہوں ایکسٹینشن پر اور یہ اس کی ایک ریکویسٹ آگے یہاں آنے کے بعد میں جس اس کی یہاں سے ریکویسٹ کریئٹ ہوتی ہے ریکویسٹ پر آتا ہوں یا مجھے ایک یہ کولم مل جائے گا دیکھو آپ پہلے ذرا آتے ہیں گیٹ لکھا ہے گیٹ اس گیٹ کو آٹا ہوں یہاں گیٹ ایسے ہی رہنے دیتا ہوں میں آتا ہوں اپنے براؤزر پر لوکل ہوسٹ 3000 چاہیے ہمیں خیر 5000 نہیں 3000 پر ریکویسٹ پیٹا ہوں 5000 پر گیٹ کی ریکویسٹ کہاں بھی ہے 5000 پر اور اس کو ذرا ایسے کرتا ہوں I am here how may I help you ٹھیک ہے بھئی یہ کہاں سے آئی گیٹ کی ریکویسٹ یہ سرور سے آئے یہ جو آپ نے بنائی ہے آپ یہاں چینج کرو I am here for you I am here for you how may I help you ٹھیک ہے یہ سرور اسی طرح پوز کی ریکویسٹ براوزر نہیں بھیج سکتا یہاں پہ option ہے پوز ساری براوزر پہ بائی ڈیفولٹ سرپ گیٹی ہوتا ہے آپ پوز پہ آئیں یہاں کلک کریں ڈیٹا ریسی ٹھیک ہے سمجھ آئی بات اب یہاں جو ڈیٹا ریسیف ہو ہے پوز کے اندر یہ خاص بات ہے اس کو تو ابھی خلال بند ہی کر دو ہمیں اس سے کام باعدنے پڑے گا ہم اس کو پھر دیکھتے ہیں میں وہ سرور نہیں بند کر رہا کیونکہ پھر آن کرنا مصیبت ہو جائے گی یہاں آتے ہیں اچھا جیسے یہ ہے ریکویسٹیں بھیجنے کے لئے ایسے ایک اور ہے سوفٹیئر وہ بھی دکھا دیتا ہوں یا ایک سوفٹیئر جس کا نام ہے پوزٹ مین پوزٹ مین ٹھیک ہے یہ سوفٹیئر ہے اس کو بھی انسٹال کرو گے یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے یہ والا اس پر بھی اسی طریقے سے وہ بھیج دی جاتی ہے یہاں ایسا اس کا یہ ہے لیکن وہ ایکسٹرنل ہے انسٹال ہوتی آپ کے کمپیٹر میں تو آپ اس کو یہاں سے یوز کر سکتے ہیں یہ بھی ہے جو مردی آپ یوز کریں اسے کو ہی سوفٹیئر ابھی براؤزر کو اٹھاتے ہیں سرس سرور ٹو سرور گیمکیر ریکویسٹ بنائی ہے میں یہاں پر ڈیٹا بھی ریسیف کر سکتا ہوں کیا بھیجائے میں یہاں آتا ہوں اس کی باڈی میں کیونکہ دیکھو پوزٹ تب ہوتا ہے جب ڈیٹا میں نے کہا گیت میں ڈیٹا سرف آتا ہے پوزٹ Perfect پوزٹ ٹا کیا ہوتا ہے بھیجائے میں یہاں پر آتا ہوں ایک ڈیٹا بھیجائے اور جیسن کی فارمنٹ میں بھیج رہا ہوں یہاں پر آکے میں بولتا ہوں آ Pereizers 0010 اور فارمنٹ پر کلک کر دو یہ out of format بنا دے گا اس ٹائپ پر اب آپ یہاں ڈیٹا بھیجو ڈیٹا نیت کو کہہ رہا ہے اب ڈیٹا ریسیف تو ہو گیا ہے ڈیٹا ملا کیا ہے آو یہاں پر آتے ہیں یہاں پر اس میں جو ریکویسٹ ہے نا اب تک ہم نے گیم کیا کھلا تھا صرف اور صرف ریکویسٹ پر اور رسپواز پر اب بات آتی ہے اس پیرامیٹر کی ریکویسٹ کیا آئی ہے ریکویسٹ میں کیا آیا ہے ریکویسٹ میں ایک بندے کا نام اور آئی دی آئی ہے ایک بندے کی آئی ڈی اور یوزرنیم آیا ای میل اور پاسورڈ آیا اگر ہے تو دیٹا دے تو نہیں ہے تو چھوڑ یہ سرور ڈیسائیڈ کرنے گا کس کو دیٹا دینا ہے کس کو نہیں دینا ٹھیک ہے مہین تو یہاں آتا ہوں میں لکھتا ہوں ریکویسٹ اس کا ایک پیرامیٹر ہوتا ہے ڈاٹ باڈی پہلے آتے ہیں ریکویسٹ ڈاٹ باڈی پر اور سینڈ کرتے ہیں چل رہا ہے سکسفل ہو رہا ہے کچھ دیکھ نہیں رہا ٹھیک ہے اور ایک کام کرتے ہیں ڈاٹ باڈی تو ایک اوبجیکٹ ہے اصل میں اس ڈاٹ باڈی کو بھی لانے کے بعد میں ایک کام یہ کرتا ہوں ڈاٹ باڈی اس کے بعد ڈاٹ کیا دیا تھا آئی ڈی آئی ڈی منگا لیتے ہیں سیف کرتے ہیں اس کو یہاں آتے ہیں پوز کی ریکویسٹ بیٹھتے ہیں آ رہے لگنے ایک انٹرنل ایرر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ایرر کیا اس کو سالٹ کرتے ہیں یہ جو ہم چیز ہیں اور یہاں ایک اور بھی چیز ہیں میں نے سینڈ کیا اس کو میں سینڈ کروں گا اب جیسٹ ٹھیک ہے پہلا یہ بھلا کون سے پیس پر آتے ہیں اپلائی جاتے ہیں جیسٹ جا رہے لیکن یہاں یہ ایکسٹیمل کا ڈاپ کیا رہے اس کے لئے ہم آتے ہیں یہاں ایپ کو ایک چیز کہتے ہیں کہ بھائی ایپ ڈاٹ یوز ایپ آپ نے یوز کرنا ہے جیسٹ ایکسپریس جیسٹ ہوگا آئی تنگ!, ڈائی ر گھا چیک کرنا الا اللہ سٹاپ کتے ہیں اچھا انہوں وہ یہاں دیکھتے ہیں ایدھر ایدھر ایپ ڈاٹ یوز ایکسپریس جیسٹ ScandinN ta data آگیا ID .TR ایاں امیرے پس کیا آگیا data ones ایوز ایسپریس جیسٹ ہے ایسپریس ایکسپریسز گیسٹ جیسٹ کس تیسٹ شہر جیسٹ کرنا ہے آپ نے اپنے ہماری ایکسپریس کاف جیتے ہیں فارمیٹی کرنا ہے اور یہاں اور یہاں آئی تنگ ویسے سینڈ سے بھی آئی جاتا ہے یہاں آتے چیک کرتے ہیں سینڈ کیا یہ آگیا ہے اگر میں یہاں پر آؤں جیس آئی ڈی بھیجوں گے تو پورا اپ چیک بھی مجھے سمجھ گئے بار کلیر ہے کوئی مسئلہ اب یہاں آتے ہیں دوبارہ دوبارہ یہاں آتے ہیں صرف سینڈ کر کے کیا ہے آئی تنگ سینڈ سے بھی چل جاتا ہے لیکن ویریفائی کر لیتے ہیں جیسن تو ایکسپٹیڈ ہے اب ہاں سینڈ سے ایرل دے رہا ہے یہاں چل رہا ہے اچھا ایک اور چیز یہ سٹیٹس کوڈ ہوتے ہیں یہ بھی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں میں بل فر بول دیتا ہوں سٹیٹس کوڈ اپنی طرف سے یہ آگے جا کے ہمارا پورا ٹاپک ہے اس کو ہم دیکھیں گے ویسے آپ یہاں بھی یہ بھی کر سکتے ہیں dot status status کا کوڈ بتا دو 203 203 پر میرا سکسس آئے گا دیکھنا 203 یہ آگیا اور وہ آگے یہ ٹھیک ہے بھئی تو یہ ہم چینج کر سکتے ہیں لیکن فلال پر نہیں ہم آگے جا کے اس پر زیادہ discussion کریں گے ابھی فلال پر جائیں تو response dot send response کے اندر ہمیں send کیا کیا request dot body body میں جو آیا تو میں یہاں اور بھی چیزیں بھی سکتا ہوں کاما لگایا لیکھ دیتا ہوں name ali ٹھیک ہے اور age یا میں کر دیتا ہوں pwd password برابر ہے 1122 ٹھیک ہے یا 123 send اور یہاں ایک چیز ہے کہ میں نے صرف ایک چیز مانگی ہے کیا اچھا آم یہ بھی blender ہے اور میں نے data بھی میرے خالے پورا نہیں get کیا اگر پورا get کیا تو ٹھیک ہے اب اس object سے میں one by one چیزیں match کر سکتا ہوں دیکھو ابھی میں نے message print کرانا یہ نہیں میں نے یہ message نہیں print کرانا ٹھیک ہے یہ جو آ رہا ہے میں نے print کرانا ہے اصل میں welcome کیا کروانے welcome welcome print کرانا اب آتے ہیں یہاں پر welcome آیا میں لکھ دوں ali one تب بھی welcome آ رہا ہے میں چاہتا ہوں صرف بل فرد ali کو ہی welcome کرے اس کے لئے یہاں پہ میں کہتا ہوں if اگر request dot body وہ جو body میں object آیا dot name body کے اندر جو name ہے وہ برابر ہو جائے ali کے so یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے response dot send یا response dot send ہی کر دیتا ہوں خیر یا json کر دو آپ کو یسو نہیں json میں آپ بول دو کہ بھائی آ welcome ٹھیک ہے ویسے message اس میں جاتا ہے else else میں آپ یہ بول دو کہ response dot send میں آپ بھیج سکتے ہیں یہاں پر else آپ بول دو کیا بولتے ہیں invalid id یا invalid id ہے invalid name invalid person invalid person بھی ہوتا ہے خیر دیکھ لیتا ہوں جو بھی ہیں ویلکم 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 کیوں آرہا بھائی ہے ویلکم اچھا چلو ایک کام کرتے ہیں illegal one یہ اب server دے رہا ہے کون کون یہ بات سمجھ گیا ہے تمہیں آنے اس طریقے سے server کے اوپر آپ پورا گیم کھیل سکتے ہو یہاں سے جو data will learn request کے اندر request کا کام ہے جو آیا ہے تو match کرا کے آپ بول سکتے ہیں اور یہ ایک چیز نہیں آپ دو چیز نہیں بول سکتے ہو if response یہ and request dot body dot pwd اس میں جو password ہے وہ برابر ہو جائے one two three کے ٹھیک ہے then welcome اب آو یہاں پہ اور علی بنتو کرے دونوں چیزیں آ رہے ہیں اچھا کیا میں بتاتا ہوں ابھی تو یہ پہلے اسی لئے تو post request یہاں سے بنوائی ہے اور یہ ہم actually یہی data یہاں سے آ رہا ہے یہی data بھی ہم browser سے بھیجیں گے browser سے بھیجیں گے لیکن browser سے direct تو انٹر کرتے ساتھ نہیں جائے گا کیونکہ وہ get request پہ آتا ہے یہ form ہوگا form میں data لکھو گے بھیجو گے تب آئے گا سمجھے بات form میں اب آتے ہیں یہاں دوبارہ سے اسی کام پر یہاں پر sorry اس post کی request پر اور یہ بند کر دیا کیا میں نے براوزر بھی کونسا بند گیا application جو late start ہوتی ہے وہ بند ہو گیا خیر یہاں آنے کے بعد میں کیا کر رہا تھا invalid person اور یہ request بھیجی send invalid person کیوں کیونکہ id آ چکی ہے password نہیں اگر password بھی pwd برابر ہو گیا ہے 123 کے format کر دو اور یہ بھی format اسی میں کرنا ہے string میں ہی دیا ہے ہو گیا اب آؤ سمجھ گئے بات clear ہے اس طریقے سے ہمارے پاس post کی request چلتی ہے اور post کی request ہر پیج پر الگ الگ دیکھو ہر پیج پر get بھی بن سکتا ہے post بھی بن سکتا ہے clear ہو گیا اب اس کو ذرا front end کے ساتھ کھیلتے ہیں کہ بھئی یہ front end کے اوپر کیسے چلے گا اس کے بعد آپ کو task دیتا ہوں create bmj میں صرف بھیجنا بتاؤں گا اس کے بعد آپ نے اس کو auto چلانا ہے button button dot btn 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 جیسے get tn اسی کی ڈکٹو copy ہے اور اس کو بھی ہٹاؤ یہ چیز پہلے cut کرو یہاں سے ہٹاؤ اس کو یہاں آو بیٹا شایان پولانی تمہاری آواز بار بار آ رہی ہے بتا دونے کب سے اگنور کی ہے ہموشی سے یہاں دیکھو const اور یہاں آنے کے بعد url equal to this اور یہاں پر آ جائے گا url get اینا جیسے same چیز ہے post یا آتے یہ post پہ پوست پر کرنا کیا یہ سمجھتے اور اس پوست کو میں رکھوں گا ایک function کے اندر function function جس کا نام ہوگا send یہ data send کرے گا ٹھیک ہے اس function کو جہاں پر آتے on click میٹا خاموش اب یہ جو send ہے post کرتا کیا ہے post بھی اسی کی طرح ہیں جیسے یہ تھا gap سب کچھ gap کی طرح ہے post لیکن ایک چیز چیز ہے post صرف url نہیں لیتا url کے ساتھ دوسرا parameter لیتا data آپ اس کو کوئی نہ بھیجتے ہیں کوئی نہ کوئی data بھیجتے ہیں وہ data یہاں پہ کیا ہوتا ہے receipt کرتا ہے اس data کے بینہ پر کیا ہوتا ہے فیصلہ ہوتا ہے چلو اور کام کرتے میں آتا ہوں یہ سب جو response آیا اس کو سامنے دکھا دو یہ ہم کرتے send پہ بناتے اور url وی send کا method یہاں فیلحال میں object کے اندر سیدھا سیدھا data لگ رہا ہوں name phele check کرتے اور سیدھا سیدھا یہاں آ جانے کے بعد میں دیتا ہوں یہ server server یہ میں نے چلا دیا اس پر یا نہیں run نہیں کیا run بھی کر دیم start سیدھا دب تک چل رہا ہم آتے get پہ سیدھا 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 بھائی باقی سب چیزیں بھاڑ میں گئی اب صرف ایک کام یہ کرو کہ response میں واپس send کر دو جو بھی request dot body آئیے request کے اندر جو بھی data آیا اس کو واپس بھی دیتا اب چیک کرتے ہم جو بھیج رہے ہمارے پر وہ آرہ یا نہیں ٹھیک ہے یہ چیز ہوگا جیسے یہ بھیجا request میں اس نے یہ چیز return کی ہے ایک minute response dot json کر آگیا چو data اس نے بھیجا واپس response میں بھی ایک data بھی یہ ہم چاہ رہے ہیں اب آتے ہیں یہ آگیا یہ چل گیا local host پر اور یہ آنے کے بعد app پر آگیا app میں نے کہا جو response آیا وہ دکھاؤ اس کے اندر علی بھیج دو یہ پر آگیا clear اب بات ہیں اس پر براوزر پہ inspect کرتے ہیں ریو source code نہیں رہی send send میں کیا ہے data data میں کیا ہے آگیا data میں مل رہا ہے object مل رہا ہے میرے پاس data میں آرہ ہے میں اس طریقے سے یہ data کیا کر سکتا ہوں نہیں سکتا اچھا اگر میں کر دوں dot name نام بھیج چیک کر تھے dot name یعنی وہاں تو data میں کیا ہے علی آگیا اس کو یہاں receive ہو گیا اس کا مطلب علی یہاں پہ کیا receive ہو رہا ہے اس کو server کو کیا receive بھو رہے حلی اب میں کرتا ہوں if اگر request dot body dot name جو ہے وہ برابر ہو جائے حلی کے سو یہاں پہ کر دی نا send کر دی نا welcome اور otherwise else میں آپ بول دی نا in valid out data میں کیا آیا ہے welcome کیوں آیا ہے کیونکہ app کے اندر جو نام ہے وہ کیا AI کر دیتے artificial intelligence let's sign in invalid data کیوں کیونکہ اس بار data match نہیں یہی کام ہوتا ہے جب آپ login کریں یا sign up کریں تو آپ پہلے بھائیتے ہیں data ٹھیک ہے اور آپ یہ بھلا کام بھی کر سکتے بل فرد اگر میں نام لوں یہاں پر ایک ایرے بنا دوں تم جانے کے لئے بل فرد میں ادھر ٹاپ پر ہی بنا دیتا ہوں بل فرد ٹاپ 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 میں بھلوں اگر جو نام پہلے باعت تھا وہ نہ ہو تو پش کر دینا اگر ہے تو نہیں پش کر ایرے کی کنڈیشن بنا سکتا ہوں ٹاپ یہ چیز ابھی آپ نے براوزر سے کنیکٹ کر کے فارم جو ہمارا بناتا ہے نا سائن اپ وہ ڈیٹا یہاں بھیج بھیج کے اس کے اندر سٹور کرانا ہے ٹرائے کرو جی بھئی یہاں فوکس کرلے میں آپ کو بتا دے تو آپ کا ٹاسک ہے بڑا سمپل سا ہے دیکھو میں چاہتا ہوں آپ فرنٹ اینڈ پہ بنا دو یہاں پہ ایک چھوٹا سا فارم ویسے تو آپ کا فارم بناوا ہے وہ سائن اپ ملا اسی کے اندر یوز کر لو زیادہ بیٹر ہے تین فیلڈ ہی تھی اس میں یوزر کا نام یوزر نیم مطلب اس کا فل نیم تھا پھر یوزر نیم جو آئی ڈی کے لئے طور پر رکھا تھا اور پاسپر یہ تین چیزیں وہاں سے انٹر کرو ان تین چیزوں کو پکڑو سرور پہ بھیج دو ایسے ڈیٹا بنا کے آپ یہ بھی کر سکتے یہ مشکل لگ رہا ہے آپ اس کو اٹاؤ یہاں یہ کرو کونسٹ ڈیٹا یا پرسن بیٹر پرسن برابر ہے اس کے ہو گیا یہاں بیٹ دو ایسے بھی بیٹ سکتے ہو آپ نے یہ پرسن وہاں پہ بیٹ دیا اب یہ ڈیٹا وہاں پہ کیا ہو گیا چلا گیا وہاں ریسیب ہو گا سرور اب سرور اس ڈیٹا سے کچھ بھی کر سکتا ہے آپ نے یہاں سے کیا کر دے ہیں ڈیٹا بھی گیا اب اس ڈیٹا پر سرور کلیک کرے گا اگر بلفرد کیونکہ ریجسٹریشن فارم ہے تو اگر یوزر نیم پہلے سے اس ڈیز ریجسٹرڈ ہے تو یہاں اس کی کنڈیشن چلے گی وہ ایرے چلے گا ایرے میں پہلے چیک کرے گا یوزر فائنڈ کہ یہ یوزر آلریڈی موجود تو نہیں اگر موجود ہے تو بولے گا آلریڈی ریجسٹرڈ اگر نہیں ہے تو پھر اس کو کیا کرے گا ایرے میں پوش کر دے گا سیدھا چلے گا یوزر ڈاٹ پوش اور کیا کرنا ہے وہ جو باڈی سے اوبچیکٹ آیا پورا پوش کر دے ہیں یہ کام آپ کو ہونے لیے ہیں ہاں فائنڈ کا میسٹڈ سے چلے گا نا یہاں پہ پہلے فائنڈ کا میسٹڈ دونوں کنڈیشن میں چلی گا سائنڈ کے لیے بھی چلے گا سائن اپ کے لیے بھی سائن اپ کے لیے چلے گا کہ اگر یہ یوزر ہے تو اس کو بولو آلریڈی ریجسٹرڈ اگر نہیں ہے تو پوش کر دے گا اور سائن ان میں چلے گا کہ اگر یوزر ہے تو ویلکم نہیں ہے تو بولے گا بھائی انویل ایمیل اور پاسٹر شروع شاہ باز سرور مراؤ بیسک سا اور یہ کام کر دے سٹاپ بیٹا سب خاموش ارے بھائی سٹاپ 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 کر دے میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں یہ کیسے ہوگا چلے گا یہ ایسے ہی رہنے میں دے جیسا ہے ویسے ہی رہنے دے ٹھیک ہے اس کو بھی اٹھا بھی کام کر دے ٹھیک ہو گیا اور یہاں صرف ایک کام کرتے ہیں ہونس ٹوٹ سینٹ اچھا بھئی یہاں آتے ہیں بیٹا سٹاپ کر جائیں سارے پیچھے جو بھی کام کریں وہ سب چھوڑ دیں یہ ہٹا دو سب کچھ یہاں سے کیچ رسپونس اس کو کٹ کرتا ہوں یہاں سے پرسن کو بھی ہٹاتا ہوں گیٹ کو بھی ہٹاتا ہوں اچھا یو آرن چاہیے یہ سب ہٹا دیا گیٹ بھی اور یہ پرسن بھی میں نے یہ یہاں سے کٹ کر دیا سب سے پہلے آتا ہوں ہمارے سائن اپ پہلے سٹیج پر سائن اپ کھا ہے وہ آن ہو جائے سٹیج پرسن بھی ٹھیک ہے بھئی یہ آ گیا یہاں پر کمٹریٹ ہو گیا اپ کے اندر یہ ہے not found اس کو اٹا دو xios یہاں سے نہیں چاہیے تو نہیں چاہیے ہٹا اپ کا کام ستم ہٹا ہوں آتے ہیں کمپونٹس پر سائن اپ فارم بنا رہے ہیں جس تین ڈیٹیل چاہیے تھی یہ یہ سائن اپ پر یہ سارا ڈیٹا ہے کلک کیا یہ سارا ڈیٹا آئے گا ریجسٹر کے فنکشن کے اندر سارا ڈیٹا جائے گا کمٹریٹ کا ریجسٹر پر کام ہو رہا ہے اٹاؤ اس کو شٹی بھیجو alert alert سب اٹاؤ یہ یہاں تک یہ بھئی یہاں سے صرف ڈیٹا بھیج دینا ہے بیکنڈ کو کنسول ڈاٹ کلیر چل بھائی کلیر چل جائے دوسرا یہ کہ یہ جو set users اور users یہ جو array بنایا تھا اس کی ضرورت کی نہیں اس کی ضرورت کیا یہاں آجاتے ہیں پرسن میں کیا کیا دے میں یہ سارا ہی چاہیے یہی والا جیسا ہے فول نیم یوزر نیم پاس ورڈ ایسے اس کی ضرورت کی ٹھیک ہے بھائی اور پاس ورڈ یہ رہا اس کو ہم میں نے بنایا ہے فورمٹ پاس ورڈ ورڈ پاس ورڈ پاس ورڈ مطلب یہ ہے کہ انپوٹ کے اندر سے یہ ساری ویلیو تین ویلیوز انپوٹ سے لے رہا ہے باقی یہ دو تو رینڈم ہیں تو یہ اصل میں ہمارے کام کی ویلیو ہے اب آؤ یہاں پہ میں نے وہ اگزیوس.post والا سارا یہاں پہ کہا اور یہ جو url اس کو بھی cut کیا اور یہ لے کر آجائے یہاں پہ اب جیسے ہی click ہوگا register کیا کرے گا اگزیوس.send والا کام کرے گا اور function ہے یہ auto چلائے گا ٹھیک ہے یہ function منایا تھا function کی ابھی ضرورت نہیں ہے مجھے function تو already وہاں بنا گا پہلا کام ہوگا یہاں پر یہ چلے گا person اچھا person ہی نام دیا ہے اس خوبی person آگے یہاں پر یہ person والا object جو ہے یہ object یہاں پہ url کے ساتھ send ہو جائے گا اور یہاں response میں جو data آیا وہ مل جائے گا response میں جو آیا وہ مل جائے گا clear ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے journal formula بنا دیا کہ یہ چیزیں ہم سے ہونے چاہیں اب آتے ہیں اس کو اٹھا جو چیز یہاں سے بھیجیں گے سرور پہ سرور پہ کہتا ہوں request dot body میں جو آ رہا ہے وہ بھی اور json لے لیتے ہیں یہاں پہ اور اس کو کہتا ہوں response میں dot data میں جو ملا ہے وہ لے آؤ dot response dot data میں جو چیز مل رہی وہ لے آؤ مطلب وہ اس کے اندر ہمارے پا آتا ہی ہے response کے اندر بس ہی ہم آتے ہیں یہاں پہ ایک زی آس امپورٹ نہیں ہو ابھی امپورٹ کر دیتے ہیں یار ایک زی آس کو اس میں کیا مسئلہ ایک زی آس کے لئے رو رہا ہے لکھو ایک دخوا اپر ax i o i o s ٹیپ مارو آگیا امپورٹ ہو جائے امپورٹ ہمارے پا آج ڈا رہا ہوں ٹھیک ہے بھئی ھونٹ تینوں کیے پائی مسئلہ کی مسئلہ دس میں بلال اور جان اور فلانا registrator کلک کیا انسپیکٹ پر آتے ہیں ڈی آس چلا ہوگا response میں کچھ دیا ہوگا object آگیا subject میں object کر دیئی data جا رہا ہے آگے ٹھیک ہے great ہوگیا آپ آجی data کیا ہو رہا ہے جا رہا ہے آگے آو یہاں پر سرور کو سرور کو بولو بھائی یہ جو ڈیٹا مل رہا ہے کیا مل رہا ہے اب ریجسٹر کرنا ہے تو آپ ایک کام کرو my users اوہ users sorry users نام کا جو آپ نے وہ ویریبل بنایا جو array ہے اس میں ڈاٹ پوش کر دو کیا پوش کرنا ہے request.body body میں جو ڈیٹا آیا ہے وہ body میں کیا آیا ہے وہ پورا object customer کا وہ پھر پوش کر دو اچھا پھر کیا کرنا ہے response میں dot json send کر دو کس کو users بھیج دو اس کو بھیجو response میں بلدہ میں کیا بھیجو users بھیج دو یہ آگیا ڈیٹا آو چیک کرتے ہیں چلو بھائی کیا بھائی اس کا ملدب یہ array وہاں show کروایا ہے اس میں ڈیٹا پوش ہو گیا اب دوبارہ آتا ہوں کہ اچھا خان پوش ہو گیا بھائی دو اپ ڈیٹا آگیا دوبارہ خان تین ہو گیا یہ مسئلہ ہے یہ تیسرا کیوں آ رہا ہے خان دوبارہ کیوں پوش ہو رہا ہے یہ blender ہے آو ادھر server پہ خان کیسے دوبارہ پوش ہو گیا پرزمن ہوئے اس کے لئے آتے ہیں بولتے ہیں user جی dot find چلاو بھی چلاتے ہیں آپ کے نوکری بیٹھے ہیں کیا کرنا ہے ایک callback function ملے گا آپ کو یہاں پہ یار ایک callback function ساتھ میں نہیں ملتا اس کی اندر میں ملتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ بن کر آ گیا میں اس کے اندر سہر ہو اب میں بعد میں سوچتا ہوتا تھا یہ کیا shortcut کی تھی ہے یاد آنے اندر سے باہر نکل کے اس کے bracket بن گئے خیر یہ آ گیا یہاں ہمیں ملتا ہے items ہمیشہ اور اس کو return کرنا ہے اگر items registered ہو رہے dot items میں اب کیا چیز یہ کرنی ہے یہاں دیکھتے ہیں input کیا دیکھنا ہے username اگر دوبارہ match نہ کریں username برابر ہو جائے جو اب بھی ہم items اس کے جو ہمارے پاس یہاں سے آ رہا ہے request dot body میں جو object آیا اس کے username دوبارہ سے یہ لائن سمجھاتا ہوں میں نے بولا user آپ find کرو اپنے پاس کیا میں نے کہا اپنے پاس find کرو آپ کے پاس جو items ہیں جتنے بھی ان میں جو user name ہے وہ کہیں match تو نہیں کر رہا کس سے وہ جو request dot body آئیے نا request dot body dot user نم اس کے اندر جو نام ہے وہ کہیں match تو نہیں کر رہا اگر یہ match کر گیا تو بتا دے گا اب یہاں پر آتا ہے found یا not found تو ہم کر دیتے کونس found اس کا if اگر found user مل گیا کیا ہوا user اب میں not found پہ لگا دیتا ہوں چلو اگر user نہیں ملا تو یہ کام کرنا اس کو array میں push کر دینا اور یہ والا json اس کو دکھا دینا else اگر نہیں ہوا تو اس کو بول دینا response dot send ہی کر دیتا ہوں اس بار response اتنی سی چیز بھی copy place ماری عادت خراب ہو گیا نیک نیکی already registered femi collar کتم کتم ہو گیا ہاو چیک کریں خان registered ہو گیا let's see already registered خان one registered already registered یہ blender خان 12 جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ blender ہو گیا let's see کہ problem 1 minute ابھی problem sort out کرتے found request one second ڈیوزر 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 اور خان کیا بات ہے خان 1 اب تو یہ بھی registered ہو رہا ہے خان 1 دوبارہ خان 2 let's see یہ تو registered ہو رہا ہے خان 2 پھر سے خان 3 registered خان 3 not registered ٹھیک ہے بھائی اگر registered ہوگا تو یہ یہ یہاں پر نیتا دیدے گا already registered یا not registered سمجھے ہو یا نہیں سمجھے سمجھے ہو اب آگے کی کہانی سمجھتے ہیں اس کو ہمیں یہاں تھوڑی print کرانا ہے اس کو تو یہاں پر دکھانا ہے اس کے لئے ہمیں مزے کا فارمولا چینج کرنا پڑے گا ہم ادھر بولیں گے کہ بھائی جو تمہیں data مل رہا ہے مطلب یہاں سے یہ نہیں ملے گا مطلب response میں آپ نے جو send کرنا ہے وہ false send کر دینا بھائی خیلقے ابھی ہم وہاں response میں دیکھتے ہیں کیا ہمیں ملتا ہے خان great خان پھر سے false مل گیا کیا کروں اسی کے ساتھ کھیلیں گے رکو جھرا صبر کرو ایپ پر آتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائیہ وہ کہے گا جی response وا 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 دیکھو دونوں صورتوں میں response ہی آئے گا دیکھو بھائی میں نے اس کو کہا یہ لے data جا کے دیا یہ گیا data دینے ٹھیک ہے اس نے دکھائی ID card اور data مل گیا تو لے آئے ID card نکھایا اگر انہوں نے data نہیں دیا تو بھی تو یہ تو واپس آئے گا اور یہ response تب بھی دے گا دونوں صورتوں میں response دے گا پہلے میں بھولے گا sir data جمع کرا دیئے دوسرے بار sir انہوں نے بلا کون sir لا ٹھیک ہے مل پر ایسے تو کچھ بھی اب یہاں پر ہم کہتے ہیں بھائی 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 لوگ if if response آ گیا کیا بات اگر کیا آ گیا response آ گیا تو یہ کر دینا ایسے جو data آیا وہ print کرا دینا اور else میں اگر نہ آیا تو یہاں کر دینا alert دینا user already registered کیا بات ایسا اور اگر server not responding ہوا کیا ہوا else کی spelling آئی آتا ہے نا ہاں کیا کہتے ہیں کیا ہوا اچھا خیر یہاں آتے user already register ہے اور اگر نہیں ہو تو بس یہ ہے گا آؤ ہنگے چیک کرتے خان بیستی نہیں ہو گیا یہ ہو گیا کدھر آؤ ریسپونس میں کیا بھیج رہے سرور یہ نا سرور یہ فالس بھیج رہے اور میں نے کہا فالس میں ایک منت فالس کیا بھیج جا رہے اچھا ایک منت یہ نہیں ریفریش کیا ای تنک سو جا پہل 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 سو کرنے جان ایلیہ سو کھر آرے دبارہ بیستی ہو رہی ہے ایک منٹ ایک منٹ رکو جہرہ سبر کرو یار یہ if response تو یہ کرو else یہ کرو let's see response.data i think so let's check already یہ سمجھے وہ response میں جو false آنا ہے وہ data کی طرح سے آنا ہے یہ رکھ already اچھا ٹھیک ہے اب یہاں check بھی کرلو john1 registered کیا بات صحیح ہے یہاں تک بات سمجھ آگئی تو یہ ہو گیا ہمارے پاس ایک login system تیار اب اس login system تیار ہو گیا اے کے ساتھ تو انہوں کچھ او بھی game کھیلنا پڑے گا او بھی game کھیلنا پڑی اور او game کیا ہے بہتے سمپل بہتے سمپل اتنا سمپل کے بس کیا بتائیں تم کا وہ یہ ہے کہ یہاں آتے ہیں ہم کہتے ہیں اگر یہ ہو گیا registered تو کاہے data کے لئے چلا رہے ہو data تھوڑی چلو console پہ دکھا بھی رہے ہو دکھا جلو لیکن بڑا کام ہے کہ navigate کرو eco اور یہاں آؤ slash sign sign in والے پیج پر لے جاؤ یہ آؤ اٹھا کر لے جاؤ صحیح ہے تو جیسے ہی ہوا console کلیر کیا data print کیا user کو sign in کرا دیا اور اگر نہیں ہے تو بولے گا بھائی alert وا دے جے گا یہاں آتے ہیں alert وا دیا alert وا دیا چلو بھائی بلال 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 one and the password is very simple which is one two three one two three register کیا بات سرور نہ بند جب تک سرور زندہ ہے یہ تو thunder client کچھ بھی نہیں بناتا thunder client request سمجھانے کے لئے تھا کہ post کی request ایسے نہیں بیج سکتے یعنی کہ جب backend کو دیکھو ایک backend کا developer جو سرپ backend سیکھنے گیا جو node js یا python پہ server بناتا ہے جو python پہ server بنانے والے کو یار تمہیں python پہ server بنا رہے تمہیں html وہ مجھے exeos اور html سب آنا چاہیے میں front پہ data print وہ چیک کہا کرے تو وہ post کی request thunder client پہ یا post man پہ سمجھے نہیں نہیں ویسے جرنلی مسئلہ یہ یہاں سب کچھ کرنے کے بعد data چیک کریں مسئلہ error ہے exeos بھی بناو پہلے جیسی api میں نہیں پہلے random post man سے چیک کر لیا thunder client اپ اپ کام نہیں کریں آپ دو گھنٹے بیٹھ سب میرے code میں پہ چلے بات میں اگر 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 صوری api غلط ہی میں صبح سے ایسی ہی مات رہا تو ایک milender میں چیک کر لیا thunder client پہ شک ہی نہیں نا وہ بنا بنائی software ہے ٹھیک شک کی گنجائز نہیں چک تو آپ کو اپنے code پہ ہو گا یہ kind بلندر نہ مار جائے تو اس لئے وہاں سے verify کی اگر چیز verify کی اگر چلو آؤ اور وہ آسان کر دیتا کام کو کے بھائی get کیا ہو رہا رہا یا مجھے get کرنے کے لئے response جو data اور یہ سب لکھنا بڑھتا ہے وہاں ایک دفعہ لکھا سب ہو کے پتا چل گیا ایسے data مل رہے چل بھائی اب front end پر آجائے yxios.get لگا post لگا گیا صرف copy paste کر ٹھیک ہے بھائی یہ ہو گیا تو اب آتے یہ 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 تک تو کھانی بلکل ہو کہ کوئی مسئلہ مسائل ہے نہیں سائنب کا کھاتا کلوز تھی بھی ہنے منجنہ آئے یہاں پہ یہاں آتے local host 3000 کیوں حسر ہے بیٹا بلال ڈھو گیا سرور بند کیا تھا اچھا سرور پہ آگے ctrl s ماریں گے تو یہ ہی ہو گا ٹھیک وہ data اڑ گیا سرور پہ آگے ctrl s مار تو server restart ہو گیا اچھا by default اگر server پہ ctrl s مار ہو نہیں ہو گا اگر node mone پہ نہیں چلا جیس کر جیس node mone پہ چلا آگے آٹو refresh کر دیتا اس ویے سے ڈیٹا اڑ جاتا پہ یہاں آتے ہیں sign پر آتے ہیں sign up پر آتے ہیں کہاں sign up پر اور یہاں آنے کے بعد bilal لکھتے ہیں اور registered کر دیتا ہے registered ہو گیا اس کو ایسے دیکھنے کے لئے یہاں آتے اور console پہ ڈیٹا دیکھ لیتا console بھائی ایک array ملا ایک array مل گیا چلو بھائی یہاں تک ڈیٹا آگیا ویسے اس کا کام ختم ہے data array بھیجو تو بھی اوکے سب چل گیا یہ چل گیا اب یہ چیز ہمیں پتہ کام پر بھیج نہیں ہوتی ہے جرنل آپ کی مرضی ہوتی آپ post کا ڈیٹا کریں میں بھیجتا sig g sign up کے پیج پر میں اس کو کپی کرتا ہوں post کو اور میں بناتا ہوں یہاں پر link جو دوں گا sign up کے پیج کرتا route کو بھولو گا sign up کے پیج سے یہ request آرہیے سمجھ لیں ایسا کیوں کیا ہے یہ اس route پر ہے کیونکہ ایک سے زیادہ post ایک route پہ نہیں چلے گا ایک route پہ ہر request چل تک ہے post بھی get بھی لگ دو get ایک route پہ نہیں چل سکتے دو post ایک route پہ نہیں چل گا ٹھیک ہے تو ہم اس ہی کے حساب سے چلیں گے پھر تھوڑا سا path change کرتے sign up ہے یہ یہ ہے ٹھیک اس کو اس طرح کیسے چلائیں تو sign up لگایا اب ذرا check کرتے نا sign up پہ منجو نا بابا کہنا میں تیرا باس awbs باس بیس کیجئے نہیں ہوگی سرون not responding کیا ہوا نہیں نہیں ایک من let's check بھائی error کہ ہے console was clear اور ایک من اس کا مطلب successful نہیں ہوگی ہے رکھ اور اس کو بھی ہم یہاں ایسے دیکھتے ہیں کہ یہاں آتے ہم یہاں پر نہیں نہیں تھنڈر client سے کیا تعلق تھنڈر client تو بند کر جو نا وہ تو الگ چیز تھی بس check ہو گیا بس سرور چیک کر نا یہاں آتے ہیں slash sign up پر even slash sign up ہی ہوتا ہے srv body push کیا registered wale پر آتے sign up sign up sign up form slash 5000 slash sign up اچھا ایک منٹ ایسے check لے local host local host 5000 1000 بٹا چک 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 get اچھا سوری یہاں سے تو post بیجھتے ہیں post میں بیجھتے ہیں name 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 ھولی ہاں بھائی یہ لی ہے request format off کر دے چلا sign up ki request چل دیں ٹھیک ہے یہاں اس کا مطلب چل چکی اور array بھی مل رہا ہے response میں array بھیج رہا ہے دوبارہ send کرتا ہم false اوکے چل رہا چلو ali کی جگہ کلی sign up کے page پر کیا یشو ہے lot send کر sign up پر یا what's the issue no منٹ ہم آتے ہیں یا sign up پری یا ہے تو میں نے یہ بالکل accuracy دیا ہے آتے ہیں ہاں چل گیا ٹھیک ہے میرا خالے بس page refresh نہیں تھا میں نے refresh کیا تو وہ چل گیا اور کنٹھول پر آکے دیکھتے ہیں اوکے ٹھیک ہے بھے اوکے ہو گیا یہ تھی دوبارہ چک کر لیتے ہیں بلاغ ٹو کر کھان بھی دیتا پر فیکٹ ہو گیا یہ چیز ہو گیا اب sign in والا game کیا ہے sign in پر چلتے آؤ server بھی ہوکے سب کچھ ہوکے اب sign in پر آتے sign in کے لیے یہاں آنا ہے اور as and discount کرنا جیسے sign up کے لیے کیا باقی سب ویسا ہی رائے کھلوز ٹھیک ہے یہاں آتے ہیں sign in پر alert login یہ سب چل رہے found ٹھیک ہے یہ کیا password person کون تھا بھائی یہ رہا match کروار رہے اس item name کو login unam اور login password سے password اور یہ دونوں وہاں پر آرہ ہیں تو وہ دونوں چیز میں match کرانا پڑے ٹھیک ہم match کرا لیں لیکن ہم اس بار match نہیں کر آئیں گے اس بار ہم person بھیجیں گے سبر بیٹا اب یہاں آتے ہیں پہلے server پر server پر بھی ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کو copy کرتا ہوں ایک request بنانے پڑے گی اور post کو بند کر دیتے یہ ہوگا sign in کی post sign in بیٹا خاموش کیوں بولنا پڑ رہے بار بار اس کے چمبے مرغا دوں پھر set ہو جاؤ گے اب یہ alert ہے یہ کہے گا const user find items dot یہ آگیا request میں جو ہے وہ user سے match کر اور ساتھ میں end ساتھ میں user dot item سے جیسے یہ تھا اب ہم کیا منگوار ہیں user سے وہاں پہ اس میں کیا دے رہے تھے pwd ہی ھے دیکھ نا پڑے دے سائن up پھولے phone میں ہر چیز وہاں سے دیکھ نی پڑے گی ورنہ کل منچائد ملی آئے pwd اور username username pwd اور username and pwd برابر ہو جائے request dot body dot pwd جو body کے اندر pwd password آیا اس کے برابر ہو گا اگر یہ ہو گا تو user found ہے اور اگر user مل جاتا ہے تو اب ہم response میں data بھیج سکتے ہیں میں response میں کیا بھیجوں گا found بھی بھیج سکتا ہوں ایک یہ کام دوسرا میں یہ بھی بھی سکتا ہوں کہ میں یہاں سے اصل میں کیا بھیج دوں کہ کوئی نام بھیج دوں کچھ بھی whatever جو مجھے سمجھ جانے وہ یہاں سے بھیج کرتے فیلال تو میں یہ found بھیج رہو اور اگر نہیں ہوگا تو false ہے اور اب اس false اور true کو لیتے وے یہ والا کام کرتے آؤ اس کو thunder client پہ verify کر لیتے یار یہاں آتے local host get post post یہاں پر چلا ہے sign sign in پر پہلے sign up کرتے sign up sign up پر آتا ہوں اور نام کی جگہ دے دیتا user name س وام na user name برابر ہے خان کے ٹھیک ہے یہاں آتے پھر دے دیتے پی ڈبلیو ڈی کے جو کے برابر ہے ون ٹو تھری کے sign up پر send کر دیا ہو گیا sign up سے register دوبارہ کرتا تو false دوبارہ نہیں ہو سکتا sign in پر آ جاتے ہیں sign in پر بھیجتا ہوں یہ تو پر یہ ڈیٹا اس نے واپس نہیں گیا ٹھیک ہے بھئی sign in پر ہو گیا اچھا اب ایک کام کرتا ہوں sign in پر آتا one two کرتا ہوں send کرتا ہوں کریکٹ ہوگیا log in بھی کام کر رہا ہے sign up بھی کام چاہ چاہی 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 اوپجک بھی لے سکتا ہوں میں بولتا ہوں sign ایک اوپجک بنا لگا اس میں ایرے مجھے فیلال نہیں چاہیے نہ پروفائل چاہیے نہ یہ اور نا فل نیم چاہیے ٹھیک ہے بھائی یہ بھی کرتا ہوں میں اور خیر اچھی دیے دیکھتا ہوں میں باڈی جب آئی رہی ہے وہاں ریکویسٹ میں مجھے اس کی بھی ضرورت ہے یہ یہ بھی ضرورت نہیں پڑے گی یہ users .com چلا رہے یہ یہ بھی نہیں چنے گا یہ ہم مجھے سب اٹھانا مجھے یہ اس سے بھی چلا رہا ہے آتا ہوں یہاں پہلے url url کا آئے sign up پر sign up پر آتے ساتھ اس کا یہ url کرتا ہوں اور یہاں پر sign in اب میں کہتا ہوں xios کو سب سے پہلے جیسے اس button پر click ہو تو آپ نے پہلا console clear do xios .post چلا اب دوبارہ post کیوں post اس لیے data بھیج نا پہلے sign کرتے بھی تو root کھا ہے root یہاں پر لگا دیتا ہوں slash پر ٹھیک ہے وہاں local پر ہی چل رہا ہے server تو اس کے اوپر دے سکتا ہوں ورنہ یہاں پر آکے میں دی دے تو یہاں پر دیتا ہوں میں url جو ہمارے پاس آیا وہاں پر بھی slash sign in کیا یہاں اس کے توصل سے یہ لگا ہے ٹھیک ہے یہاں آنے کے بعد کیا کرنا ہوتا url میں ایک چیز آتی post میں دوسرا کیا آتا ہے data اب یہاں بھیجنا ہے data مجھے یہاں سے بھیجنا ہے object کی شکر میں اب یہاں میں بھیجوں کیا اس person کو لے کر آتا ہوں یہ ہم نے نہیں چلا رہا باہر بات خیر یہاں آتے اور username اور password یہ تو وہاں ایسے ہی جانا سا لیں کیونکہ وہ object جو آرہ ریکویس اسی میں یہاں آتا ہوں یہ username enter کر رہا ہے وہ log unam میں اور یہاں جو password enter کر رہا ہے log pw میں اصل میں یہ input کے values ہے نا تو input کی value یہ آئی اس میں ایڈ ہوئی اس کی value آئی ہے اب یہاں آتے ہیں exeos dot post ٹھیک ہے یہ پہلے person کے پرسن کو send کرنے کے بعد کرتے ہیں یہاں سے dot get اور post والا person send ہو جائے گا تو dot then آیا اور dot catch آیا بس باقی چیزیں ایسی ہیں جیسے سمپلی دیکھی تھی ٹھیک ہے بچ console dot log اور اب ہم کر دیتے ہیں response 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 اور err error and the error ٹھیک ہے بھئی یہاں پر آ جاتے ہیں چھپ بیٹا چھپ 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 کیا کر رہے ہو یہ user found شاہد سب کو ادھر لاتے ہیں بولتے ہیں صبر کرو رکو جرا بس ابھی کچھ بھی نہیں ہوگا جیسے ہی sign in کریں گے وہ دیکھے گا user کا data ہے یہاں پر یا نہیں ہے یہ چیز verify کر کے بعد دے دے گا باقی کچھ بھی نہیں یہ سب set users اور set users اور set users یہ کیا ہیں users set user login users یہ چلے گا user کا کام پتم یہ والا وہ جو وہاں سے user آر سے اس کا کام پتم set login اور login user یہ والی چیز تو ہمارے کام آئے گی ٹھیک کہ یہ دیکھ لیتے اچھا اب آتے ہیں ادھر sign up بھی ہو گیا اب یہاں پر آیا میں سب سے پہلے server پر آتا ہوں server کو ایک دفعہ save کرتا ہوں یہاں آتے ہیں ایک بندہ registered sign up sign up پر آیا یہاں لکھتے ہیں asad asad a1 one two three registered save کردے password آگیا یہ inspect کر دیکھ لیتے اس کو کیا یہ object آگیا آگیا asad a1 one two three a1 one two three لکھ لگ in کرتے ہیں exactly ہمیں وہ data مل گیا اس کا مطلب یہ چیز آ رہی ہے وہاں سے کیوں اچھا میں ایک کام کرتا ہوں ایک two کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہے false آیا data اب آؤ یہاں اب sign in پر data get ہو رہا ہے نا اب میں کہتا ہوں بھائی sign in چلاو تم if کیا چلاو اگر if میں response جو ہے اس کے اندر جو data ہے وہ کچھ data آیا ہے کچھ data آیا ہے تو کرنا کیا تھا وہ یہ کام کر رہے تھے نا لوگ اصل میں جب prove ہو رہا تھا ہم چاہ رہے تھے کیا کیا وہ سب یہاں سے copy کرتے ہوں cut کرتا اور یہاں پھیک دیتا set login user user dot user name ہم user name بھیج رہے تھے فیلال اس کو میں اسے skip کرتا ہوں یہاں سے برنا ہم بھیج سکتے user dot com جو بھی name ملا ہے وہ response dot data dot data میں کیا تھا ہم لے رہے تھے name لے سکتے تو user name user name user name آرہ وہ بھیج تو آگے وہ یہ آگے کہاں یہ set login user ہے جو اس والے page پر جہاں login profile دکھانی ہے کس بندگی ہے اور set login true کیا تاکہ navigator پروفائل والے page کی طرف ٹھیک ہے یہ سارا ہو گیا میں فیلحال یہ کرتا ہوں اس کو navigate home پہ کرا لیتا ٹھیک ہے یہ home پہ کرا رہا رہا اس طبعے سے پروفائل پہ کرا آگے انیشل دیکھ لیتے کیا error آتا ہے یہ ہو گیا found ڈالا کام سارا انicate 섞 emil and password 십 teenth ہی گیا ٹھیک ہے esp والا آتا اس اناثرائز کیوں دیا کیونکہ اس کو پروفائل لالا بندہ آگے نئے نہ ملا ای لی لی سمجھے ہو کیا نئے نا لاغ آٹ مارو سائن ان کرو لاغ آٹ مارو سائن ان کرو ہم تم کا سائن ان اور لاغ آٹ دونوں کرائی دیئے اب وہ تمہارا کام ہے کہ سائن ان کو پہلے سائن اپ چلاو اسی طریقے سے پھر سائن ان کراؤ ہو گیا اب ایک کام یہ بھی ہے یہاں آؤ اس سب کے سامنے جاؤ اور کانٹیکس اے پی آئی جو ہک بنائے ہو نا کی ہک کے اندر جونسا تم لوگ ای کریکٹر بنائے ہو نا ای والا کونسا والا یہ جون کا نام ہے ای ایرے والا یوزر کی کرائی دیو چھکتی ای کا کام ختم اب ایک ڈائریکٹ کرائی دا کہاں سے وہاں سے اور یہاں سے بھی دیکھو کیا نام تھا ہوگا جو ہم مڑا دیئے یوزر اور سیٹ یوزر ای کبولو توہار چھکتی سرچ میں اب باقی سب ہو گیا بس یہ جو سیٹ لاغن یوزر ہے اب پروفائل پر صرف کس کا کام ہے پروفائل پر کیا چلے گا پروفائل پر اصل میں چلے گا یہ بھی ہو گیا اب یہاں آئے نا اب ایک منٹ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کنسول پر ہم نے بیٹ تو دیا لاغن یہ بلینڈر دیا ہے نا سمر ایک منٹ یہ پروفائل پر ایرر دے رہا ہے ہم یہاں آتے ہیں پروفائل نہیں پرنٹ کر آرہا نا اس لئے اس کو مل کوئی نہیں رہا سائن اپ پر آؤ کیونکہ وہ سارے بلینڈر ہی ہیں سائن ان پر آؤ لاغن پر اور یہ بھی کر دینا بھائی فرنٹ ان کے لاغنج کے ریکوائیڈ لاغنی ہے یہ کر دینا خودی اچھا یہ آلریڈی ریزسٹرڈ ہے اے ٹو کر دو بھائی اب نا مجھے ہی دیکھنا تھا لاغن والے پیج پر آ گیا ہوگا ڈیٹا بھی لیکن وہ ایررز اتنے آئے ہیں کہ یہ ایرر کے چکر میں مار پھا گیا تو ایک کام کرتے ہیں نا ہمیں ایک کام کرتے ہیں رکھو رکھو ہم بھی تو پڑے لکھے نا ہمیں کام کرتے ہیں بھائیہ پروفائل سے مطلب ہے نا اوکہ چھوڑ دیو اور جان ریسپونس آیا ہے نا اوکہ پرینٹ کر آئی دیو کنسول ڈاٹ لاغ اور یہاں چیک کرتے ہیں ریسپونس ڈاٹ ڈیٹا میں کیا آیا ہے کو چیک کرنا باقی ہے بہت تیج ہو رہے تھے لاغ ان میں آئے سائن اپ پہ گئے بھائیہ تم تو سیف ہو آلریڈی کیا بات ہے یہ فائدہ ہوتا ہے سائن این منٹ ہے اے ٹو کو بھیجو کان بات ہے بھائیہ اے ٹو کا ڈیٹا آیا علی نام ہے ہی کا پوسٹ اور یورل سب ہم میں آگے بھیجتے ہیں یوزر نے کیا بات ہے آگے کیا بھیجتے ہیں ہم آگے بھیجنے والے بھائیہ یوزر نے یہ آگیا ارے بھائیہ وہ کہاں تھا سوری اتنا سب کچھ ایسے کیوں کر دیا صحیح پیج پر لگو بھی کرو پروفائل والے پیج پر لے جاؤ ایک کا اور کر دو یوزر نے یہ بھیجا ہے یوزر نے بھی آگے بھیجا ہے سیٹ ہو گیا یہ بھی اوکے ہو گیا اس کو بند کر دو سائن اپ دو اب یہاں آو اور ایک چیز ہے یار ان پہ لگا دوں تاکہ جو ہے نا مستیک نہ ہو خیر بعد میں لگا دوں پروفائل کہیں پروفائل تم کہاں تھے پروفائل کی سی ایسے سید ہم یہی ہیں بھائیہ آج ہو گئی اس کو بولو یار پروفائل میں بہت کام کیے ہیں ہم یہ کام کرتے نا یہ سب کو کہتے ہیں الویدہ اتنا الویدہ الویدہ ماہ رمضان میں سید ہوں اب یہ کیا اتنا لمبا ڈیٹا لکھ سب کو چھوڑو یہاں use effect چل رہا ہے اور بھائیہ ڈیٹا آ رہا ہے ایسا یہ تو ہم کیا بولتے ہیں login user تو this نہیں یہ کون سا طریقہ ہے بھائیہ سب ہٹاؤ use effect کے اندر یہ سب چل رہا ہے use effect کہاں تک ہے یہ تو یہاں سے شروع یہاں سے ختم یہ ہٹاؤ اس کو بھی ہٹاؤ ایک ہی دفعہ چلائیں گے ہم کہتے ہیں جیسے ہی جیسے ہی یہ ڈیٹا آئے اور وہ اس کے برابر set کیا ہے set login وہ جو ہم نے وہاں بھی بھیجا ہے import بھی کیا ہے set users تھا set users کا data چاہیے نہیں login user تھا شاید login user ہے نا وہاں سے جو میں نے set کیا تھا وہ set login user تھا یہ login user login user میں data ہے میں کام کرے console.log اور یہاں پر کیا کرو وہ login user کو print کرا جو بھی ہے کیا بات ہے اب دیکھتے ہیں اب وہ ہم دیکھتے ہیں log in found is not defined log in found ہے کدھر یا بہت جگہ ہے log in found بہت جگہ ہے log in found یہ کو totally کمنٹ کر دیتے ہیں اٹو کان ہے یہ کو totally کمنٹ اٹو 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 آگیا یوزر اب ہم کہتے ہیں بھئیہ جو یوزر تم کا ملا ہے کون ملا ہے جو یوزر تم کا ملا ہے login یوزر مل گیا ہے اب کیا کرو سب سے پہلا کرو بسم اللہ exeos dot get کرو بھئیہ ڈیٹا get کر کے لاؤ ڈیٹا کان سے get میں آپ کو url چاہیے اس url میں آپ کو ملے گا dot then اس url میں آپ کو ملے گا dot get catch اچھا یہاں پر بھی get سے زیادہ post چل رہا ہوگا get آ جائے گا خیر وہ ہم چلا سکتے لاؤگ ان یوزر کے through ہی پہ کر سکتے یہ لمبا ہو جائے گا ایک کام کر لو پہلے یہاں تک کر لو اس کے بعد کیونکہ یہ تھوڑا سا ایک چیز complicated ہوگی وہ ڈیٹا باہت شو کرانا بات ہمجی بھائی بتائیں ابھی آئی ہمیں سارا سارا ڈیٹا ریمووو کر لیتے کیا رکھتے ہیں صرف ایک sign up sign in or profile issue ہے آپ نئے سیرے سے کرو آپ کو یہ سب use کنا پڑے گا جو میں ابھی use کیا ہے اس میں سے کچھ بھی آپ سوڑ چکتے ڈیٹا کونٹیکٹس سارا مٹا دو آپ چاہرہی ہو کبھی بھی نہیں ہو سکتا وجہ یہ ہے کہ جو page میں نے click کیا ابھی بھی آپ نے دیکھا log in sign up sign in change log out change ہو بھی دوسرا یہ کہ آپ sign up سے چلے گئے sign in پہ چلو یہ بات سارا لیکن sign in سے آگے بھی جو آپ data profile میں بھیج رہو نا وہ بھیج جو حق پھر یہ کرنا پڑے گا آپ sign in sign in کا child ہی ہونا چاہیے پھر اب جتنا بھی کام ہوگا profile کے child ہی ہوں پھر 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 سکتا پھر 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 چلو کھ سکتے لیکن وہ چیز اتنا ہو نہیں ہوگی complicated ہو جاگا اور زیادہ بہرحال خیر اس کو stop کرتے ہیں آپ practice کریں sign up sign in کی کل ہم profile والا کام کریں پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا یہ get post data یہ سب کیسے یہ پھر ہوں اتنا connection یہ جوڑنا آگیا پھر آپ homework سٹور ہوگیا سرور بند ہو یا کچھ بھی ہو کوئی فرق نہیں کرتا data آپ کا میشہ سٹور ہوگی جب تک آپ permanently store سٹور کریں